اگر وہ کرے گا تو مجھے آپ کو سب کو پیٹرول سسا ملے گا 30-40 ریپیز پڑے گا تو یہ اچھا ہے نا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ امریکہ صاحب نے ہم پہ لگائی ہیں سیکشنز کہ آپ ان سے کوئی تجارت نہیں کر سکتے پورا یورپ ان سے تیل لے رہا ہے انڈیا اس سے تیل لے رہا ہے ہم کیوں نہیں لے سکتے بھی سوال بنتے ہیں نا یہاں دیکھیں کہ پاکستان ہندوستان اور چائنہ بھی دشمن ہیں مگر تجارت وہ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے 1947 میں ازادی لی کیسے تھی کیا ہم نے انڈیا سے لی تھی یا برطانیہ سے لی تھی کون سے کشمیر کے اندر جمو کشمیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں اپنے کشمیر ازاد کشمیر کے اندر کیا خیال ہے وہاں ازاد کشمیر کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں دیکھیں ازاد کشمیر ہمارا پاکستان کا میں سمجھ دوں کہ ہمارا دل لائے وہ دھڑکتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے ہمارا دل ہے لیکن وہ دھڑک نہیں رہا دھڑک رہا دھڑک رہا ہر چیز ہو رہی ہے دیکھیں ازاد کشمیر کے اندر پرانٹنگ ہو چکی یہ ایسان گریشن وارٹر کا آپ کو پورے ملک کے اندر سپلائی چل رہی ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان کی طرف دیکھ کے یہ بھی تو مسئل آتی ہے کہ دوسرے کا مو لال دیکھ کے اپنا مو لال کر لو تھپڑ مار کے یہ بھی نہیں تو ان کے کامیابی کو مو لال ہو نہ کہہ رہے ہیں نہیں مو لال سچ میں ان کے مو لال ہیں خوشی سے آج ان کے مو لال ہیں چندریان کو پورا کر کے آپ نے کہا کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے اگر ہم آج ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ تاری ترقی کی جو انفرمیشن ہے وہ سٹڈی ہے وہ نالج ہے کہاں سے لیں گے جنہوں نے ترقی کی ہے سمپل سا بھی ہوتا ہے میں ریسرچر ہوں یہ یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ نہیں کرتے ہیں ہم میں ریسرچر ہوں جب میں نے ریسرچ کرنی ہے تو میں دنیا کے ٹاپ کلاس جنرل میں جاؤں گا وہاں سے ریسرچ ہوں ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ جنرلسٹ انڈیا سے ہیں وہ کس بھی ملک سے بلاؤں کسی بھی کنٹری سے ہو جس سے ہم نے ازادی لیا ہے ہم ان کو تو پوچھتے ہیں یہ سر ہندوستان سے نہیں دیکھیں گے سمپل سا فارمولا اگر انڈیا نے آج ترقی کی ہے تو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے نا اگر چیز کا ہم الزام کبھی ملکی حالات کو کبھی پولیٹیشن ہم خود کو کسورور کیوں نہیں دہراتے ہم ہمیشہ رکھتے ہیں پاکستان دیکھیں ہم لوگ اپنا رول ادا کرتے ہیں ہم پوزیٹیف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ہم اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان لیڈروں کے پیچھے کھڑ سر اسرو نے چندریان 3 کامیابی کے ساتھ سکسیسپولی لانچ کر کے ساؤتھ پول پہ پہنچا دی اور ہندوستان بن گیا دنیا کا پہلا ملک جو ساؤتھ پول پہ لینڈ کی ہے کیا کہیں گے ہندوستان کس کامیابی پہ کچھ میں نہیں کیوں بھائی وہ اپنے لیے پہنچا ہمارے لیے دنیا پہنچا سر ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف ہندوستان کے لیے نہ ہم پوری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں بھائی انسانیت کا لفظ ان کے موں سے اچھا نہیں لگتا کیوں سر اتنی نفرت وہ لوگ تو پوری دنیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ پہلے ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو نفرت میں کیوں لیتے ہیں اب دیکھیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جاتا تو میں آپ کو کہوں گا آپ کچھ بھی کریں مجھے کیا سے فرق بڑھتا ہے تو مجھے آپ کے ملک چاند پہ پہنچ جانے سے ملک کوئی ایسا کام کرنے سے مجھے میری ذات کو ہاں یا پاکستان کو فرق پڑھتا ہے تو ہم ملک اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے دیکھیں وہاں پہ وہ لوگ کوئی بھی انفرمیشن اگر ان کو ملے گی پتہ چلے گی تو وہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ چاند پہ کیا ہے اس خطے میں چاند کے کیا ہوتا ہے وہاں کیسے سروائیول ہیں دیکھیں جانرل آلیج لینا ملک یہ ایک عام چیز ہو چکی بھی ہے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سے ایسی چیزیں ہیں اگر انڈیا پہنچ گیا ہے تو پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے انشاءاللہ پاکستان نے بھی جھنڈے پہ چاند بنا دیا ہوا ہے پاکستان نے بھی جھنڈے پہ چاند ضرور بنایا ہے انشاءاللہ چاند پہ بھی جھنڈا بنائے گا جا کے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ہے تھوڑا سا سروائیول کریں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں ہم نے پاکستان جھنڈے پاکستانیت تم 54 سالوں میں مولک نے ہمیں کیا دیا ہم نے 55 سالوں میں ملک کو کیا دیا آج ہم کسی دوسرے ملک کی تعریف کریں کس لیے ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ازادی دی جینے کا رستہ دیا آپ کو لگتا ہے اس وقت پاکستان میں ازادی ہاں بتائیں ازادی کا مطلب کیا ہوتا ہے ازادی کا مطلب سب سے پہلے تو آپ اپنے رائٹ کے لیے بول سکو حق کے لیے لڑ سکو آج کل آپ خود ہی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پہلا پوائنٹ ازادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اران سے تیس روپے لیٹر پٹرول خرید سکتے ہو کیوں نہیں خرید سکتے ابھی کیوں نہیں آپ خرید رہے ہیں آپ اتنا مہنگا آپ پٹرول کی ریٹ کیا ہے ٹو نائنٹی اپروکسی میٹلی اچھا آپ اران سے تیل خریدی ہو کتنے کا بڑے گا تھرٹی کا اچھا سمگلنگ کتنی ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے آپ سنتے چاہیے گا اور پھر آپ نے جواب دینا ہے بورپے کی ڈیلی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے ہمارے ملک کو ترقی کرنے چاہیے آپ نے ازادی کی بات کینا ہم اپنے ڈیسیجن خود نہیں لے سکتے سب سے پہلے ازادی لوگوں کے نہیں ہوتی کوئی بندہ سانس لے لے یہ ازادی نہیں ہوتی کوئی بندہ بات کر لے یہ ازادی نہیں ہوتی ازادی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اپنے فیصلے خود کرے that's the freedom میری خارجہ فلیسی ازاد نہیں ہے میرا سیاسی کلچر ازاد نہیں ہے میرا ملک میں جو میں نے فیصلے نہیں ہے میں نے ٹریڈ کرنی ہے میرے ملک میں لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے وہ ازاد نہیں ہے اران سے میرے ساتھ لگتا ہے میری اس کے ساتھ بونڈری ہے میں وہاں سے پائپ لین کے ذریعے پائپ لین آپ کو بتا ہے پاکستان اس کو کتنے بلینڈ اس کو ایزے فائن پے کرے گا کیونکہ اس نے وہ پائپ لینڈ والا منصوبہ کمپلیٹ نہیں کیا اگر وہ کرے گا تو مجھے آپ کو سب کو پیٹرول سسا ملے گا 30-40 ریپیز پڑے گا تو یہ اچھا ہے نا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ امریکہ صاحب نے ہم پہ لگائی ہیں سیکشنز کہ آپ ان سے کوئی تجارت نہیں کر سکتے پورا یورپ ان سے تیل لے رہا ہے انڈیا اس سے تیل لے رہا ہے ہم کیوں نہیں لے سکتے بھی سوال بنتا ہے نا دیکھیں کہ پاکستان ہندوستان اور چائنا بھی دشمن ہیں مگر تجارت وہ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے 1947 میں ازادی لی کس سے تھی کیا ہم نے انڈیا سے لی تھی یا برطانیہ سے لی تھی ہمارے کنٹریز کے لوگوں کو اتنا ہی نہیں بتا کہ ہم نے ازادی انڈیا سے نہیں لی ہم نے ازادی لی ہی نہیں تھی ہم تو وجود میں آئے تھے وجود میں آنے کا مقصد یہ تھا نا کہ ہم اپنے خود کے فیصلے خود کریں ازادی ہوتا ہے نا اس کا مطلب قید آدم نے ہمیں کیا لے کے دی ازادی اب اگر ہمیں ازادی لے کے دی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کس سے لی ہے ہم نے نفرت کس سے پال رہے ہیں ہم ایزے مسلم ہم نے اسی خطے کے اوپر بریسگیری کے اوپر ایک ہزار سال تک ہم نے ایزے مسلم حکومت کی ہے ایزے مسلم جو ہندو تھے ہمارے انڈر تھے ہم لاغ گئے مسلمان تقسیم کون ہوئے مسلمان کہاں کان تقسیم ہوئے بنگلہ دیش میں ہوئے انڈیا میں رہ گیا ہے پاکستان میں آیا تقسیم کون ہوئے اچھا تقسیم ہوگے ازادی لے لی ہم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں لوگوں کو سوچنا چاہیے نا اس بات کا جواب یہ سر دیں گے بھی میں سمپل سا میرا کوسچن ہے میں چاہتا ہوں اس ملک ترقی کریں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے بٹ اس کے سارے جو چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں کسے ریلیٹ کرتے ہیں سسٹم سے آپ کا سسٹم سب کچھ کنٹرول کرتا ہے آپ کے ملک میں مہنگائی کہا ہوتی ہے ہمارے اوپر جو سسٹم ایمپلیمنٹ کرے گا جو سسٹم لاغو کرے گا ہمیں وہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے آج کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے پلیس میں پلیس فالو اٹھا کے لے جائے کوئی بھی پرچہ ڈال سکتے ہیں مجھ پہ یہ ازادی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سار ایک جانب یہ ہے اور دوسری طرف وہ ہو رہا ہے جو ہندوستان کے اندر ہے وہ لوگ ہر چیز پوری دنیا میں منوار ہیں خود کو اور اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج دوسری ملکوں میں جا کے اگر کوئی بندہ یہ بتاتا ہے کہ میں انڈین ہوں تو اس کی جوب کا سٹیٹس اور ہوتا ہے اور پاکستانیوں کا اور ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات تو بھائی کہہ رہے ہیں ازادی کی بات کی ازادی کا ورڈ ان کے ہے کہ ہم خود فیصلے کریں تو میرے خیال میں بھائی نے ابھی تک کتنے بڑے ہو گئے ہیں اپنے فیصلے کر کر بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو ازادی ہے یہ رائٹ ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں اپنے جوبز کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ازادی ہے تو کر رہے ہیں نا اگر ان کو ملتب چھوڑ دیے جائے کشمیر کے اندر تو میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح اپنی ازادی سے چیزیں زندگی جاتے ہیں تو دیکھیں یہ کون سے کشمیر کے اندر جب میں کشمیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں اپنے کشمیر ازاد کشمیر کے اندر کیا خیال ہے وہاں ازاد کشمیر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں ازاد کشمیر ہمارا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دل لائے وہ دھڑکتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے ہمارا دل لائے لیکن وہ دھڑک نہیں رہا دھڑک رہا ہے دھڑک رہا ہے ہر چیز ہو رہی ہے دیکھیں ازاد کشمیر کا اندر پرانٹنگ ہو چکی گلیشن وارٹر کا آپ کو پوری پوری ملک اندر سپلائی چل رہی ہے آپ کے آپ نے وہاں جا کے لوگوں کے گھروں میں گیس کا نظام دیکھا ہے وہاں سم آج ہم لوگ ندر انیریاز وزٹ کرنے جاتے ہیں آپ کے سامنے سم تک نہیں چلتی ہے وہاں پہ کسی بندے کے پاس آپ جتنے دن کشمیر رہیں گے آپ کا کنیکشن اپنے گھر والوں سے ختم ہوا رہے گا یہ میں پاکستان کا بتایا دیکھیں گیس پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے شارٹیج ہوتی ہے اس کی ریزن ہوتی ہے جب ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو وہ جم جاتی ہے تو انڈیا اور کشمیر کے اندر جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے برہ باری ہوتی ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جم جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا رہی بات ہماری ازادی اور قیام پاکستان کی قیام پاکستان جب وجود میں آیا دیکھیں اس وقت بھی بہت سے لوگ ہمارے مسلمان بھائی تھے میں ان کا اسٹری جانتی ہے کہ وہ قیام پاکستان کے وجود کے اندر شامل نہیں تھے وہ ان کے اگنس کھڑے ہوئے تھے قائد عظم کے بھی تو جب اس وقت مطلب جو ہے انیس سن سنٹالیس میں لوگ جو ہے اگنس کھڑے ہوئے تھے آج انہی کے بہت سے ریلٹیو رشتہ دار جو آج پاکستان کے اندر حکوم رہاں ہیں ہمارے تو ہمارا مولک ایسے ترقی کی طرف آ سکتا ہے انہوں نے بھی ہسٹری کی بات کی مجھے بتائیں جو ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں جو میں پڑھائی جاتی ہے وہ صحیح ہے کیمرے کے سامنے پوچھے گی اگر ایسے بول رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے کون بولتا ہے سایر ایک اشرف صاحب بولے تھے اس کے بعد ایک امران صاحب بولے ایک امران خان بولا کتنے صاحب بولے اور کتنے غیب سننے دیکھیں بولنا حق کے لیے الگ ہے اس کے بولنے کے بعد اس کا ریاکشن کرنا اسی کو تو فریڈم کہتے ہیں آپ کسی گھر میں آگل آگل لگاتے ہیں وہ فریڈم ہے آپ کسی کے مطلب گولیاں جا کے مارے وہ فریڈم ہے کسی کا فریڈم ہے تو نہیں ہے اصل میں جو ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں آپ انڈیویل لیول کا فریڈم کو لے گئے ہیں ایک عام آدمی اپنی ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کو فریڈم کہہ رہے ہیں اصل میں فریڈم یہ نہیں ہے فریڈم پوری قوم کا ہوتا ہے وہ فریڈم پیدا کون کرتا ہے آپ کا سسٹم سسٹم ہمارے اوپر جو چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہے اس نے جس لحاظ سے کرنی ہے اصل میں فریڈم وہاں پہ پیدا ہو ہم اپنی زندگی تو گزاریں گے ہمیں اب کیا میں واشنوم نہ جاؤں میں کیا پانی نہ بھی ہوں اس کو فریڈم کہہ میں پڑھوں نا یہ فریڈم نہیں ہے یہ تو ہماری نجی زندگی ہے یہ تو نپال جیسے چھوٹے چھوٹے ملک بھی کر رہے ہیں سومالیا جیسے ملک بھی کر رہے ہیں یہ سب ہوتا ہے اب فریڈم ہوتا کیا ہے میں نے ابھی بات کی آپ مجھے بتائیں اگر ہم ایران سے تیل لیتے ہیں سمگڑنگ ہو کے بھی تو آ رہا ہے آپ کوئی بتا آ رہا ہے نہیں کہ یہ نہیں آ رہا ہے آ رہا ہے نا اگر ہم وہاں سے تیل لیں اور ہمارے ممس آیا ہے ہمیں کوئی لانا نہیں پڑھے گا کئی بار سے میں بھی سمجھ گئے آپ کی بھی بات کی بھی سمجھ گئے ابھی فیلحال ہم اچیومنٹ کی ڈسکسشن کر رہے تھے چندریان کو لے کے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے بھائی نے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں کس نے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں آپ کے سسٹم نے آپ کے سسٹم کے تین بیسک پیلر ہیں مکننہ ہے عدلیہ ہے اس کے بعد آپ کا پارلیمنٹ ہے یہ تینوں پیلر مجھے ایک بات بتائیں آج اگر ہم کسی کو ترقی آفتہ ہوتا دیکھتے ہیں یا سب سے پہلے اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں انہوں نے تو کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی گراج ہے بات ہے کہ ہم نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں پھر کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے ہی نہیں چاہ رہے ہیں کیوں کیوں کر لیتے ہیں ہم وہ میری بات ہے ہم وہ کبوتر ہیں چھو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کریں آپ دیکھیں نا آپ بلی کبوتر علی بات نہ کریں کیونکہ دیکھیں بلی نہیں ہم مالکہ کبوتر بھی نہیں ہم ہم انسان ہیں الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان کی طرف دیکھ کے یہ بھی تو مسئل آتی ہے کہ دوسرے کا مو لال دیکھ اپنا مو لال کر لو ہمارا ملک بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ میں ناگو گا دس سال کے بعد جب آپ ملدل تھوڑا سا دیکھیں گے ملک کی حالات انشاءاللہ دس سال چھوڑے پنچتر سال کی اسٹری سامنے بھئی پچتر سال میں ہمیں ملک نے دیا کیا وہی لوگ اگنس کھڑے ہیں جو پہلے کیا پاکستان پر کھڑے ہیں اگلے دس سال میں کیا وہ ساتھ ہو جائے گے نہیں انشاءاللہ ان کا توڑ ہوگا اور پاکستان ترقی کی میرا سیمپل سا سٹانس ہے اس پہ آپ نے کہا کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے اگر ہم آج ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ ساری ترقی کی جو انفرمیشن ہے وہ سٹڈی ہے وہ نالج ہے کانا سے لیں گے جنہوں نے ترقی کی ہے سیمپل سا وہی ہوتا ہے میں ریسرچر ہوں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہیں نہیں کرتے ہیں ہم کیوں نہیں ہم میری سرچر ہوں جب میں نے سرچ کرنی ہے تو میں دنیا کے ٹاپ کلاس جنرل میں جاؤں گا وہاں سے سرچ میں خود سرچ ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ جنرلسٹ انڈیا سے ہیں وہ کس بھی ملک سے بلاؤں کسی بھی کنٹری سے ٹھیک ہے جس سے ہم نے ازادی لیا ہم ان کو تو پوچھتے ہیں لیکن یہ سر ہندوستان سے نہیں دیکھیں گے میں بتاتا ہوں سمپل سا فارمولا اگر انڈیا نے آج ترقی کی ہے تو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے نا اگر اس نے ترقی کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم ان سے نفرت کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ترقی کی ہے تو آپ نے ترقی نہیں کی تو کیا وجہ آتا ہے اس پہ گھر کریں اچھا اگر ہمارے ہمارے کے پاس کیا ایسی پرابلمز ہیں جس کے وجہ ہم ترقی نہیں کر رہے اب آپ کیا چواب دیں گے اچھا چلیں سیکھنا چاہیے نا یہ ہم سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے بالکل سیکھنا چاہیے ہم اس زندگی میں اپنی زندگی میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے وہ سیکھا جو ہمارے بڑوں نے کیا وہ سیکھا جو ہمارے استادہ نے بتایا اسی کو تو بدلنے کا وقت ہے کیوں بدلنے کا وقت ہے دیکھیں آپ نے کیا سیکھا اور آپ آج ملب یہ کیا انڈیا سے سیکھ کے یہاں کھڑی ہوئی ہیں آپ نے بھی تو ملب یہاں پاکستان کے اندر چیزوں کو دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں دوسری بات میری سن لیں دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہمیں انڈیا سے نفرت نہیں ہے نفرت ان سے ہوتی ہے جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے میں دوبارہ بار بار یہ بات کنوں گا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مسٹر اسمائل کے نام سے نکال کے گالیاں نکالتے ہیں اور مجھے اس بات پر فقر آیا کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ اور ہم لوگ اچھا وہ گالیاں دیتے ہیں ہم نہیں دیتے کیا نہیں ہم نے ابھی تک گالی دی سر آپ کو پتہ اس مارکٹ میں جتنی دفعہ روڈ شو کرو نہ کوئی دس روڈ شو دیکھ لیں آپ جہاں انڈیا کا نام آتا ساتھ گالی ضرور ہے میں نے ابھی تک اس پندرہ سے بیس منٹ کے دران ایک گالی بھی نہیں دی گالی بھی اس کو دی جاتی ہے جو گالی کے قابل ہو تک سمجھتے ہیں ہم جھے کہتے ہیں کہ میری باسخ کے بات ہم لوگ زی Bae مجھے وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیس مد دکھایا کہ نہیں ہیں چینل کے اوپر یہ بریبت سے ہیں آب بھی ہم لوگ ان کی کامیابی کے بات کر رہے ہیں وہ کامیابی قامیابا اندوستان کے ٹانے کہ ان ہم نے مینشن کیا ہے کہ یہ کامیابی انسانیت کی آپ نے کہا ہم اس کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے ان کے کو isnی ملنے ان آپ میں اس مائنتی ہیں بسانیت کا درس صرف اسلام نے سکھایا ہے یہ ہی آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارا کہیں یہ ہمارا مستہ ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو بہت حکیر سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے اسلام کہتے ہیں کہ کسی کو حکیر نہیں سمجھ رہے ہیں ہم وہ حکیر دکھاتے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں مطلب وہ موں میں رام رام بغل میں چھوڑے والا کام کرتے ہیں مطلب وہ لوگ ہمیں کس طرح پسند کریں گے بھائی آپ دیکھیں وہ آج بھی موویز بنا رہے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کے مطلق مطلب اقواس کرتے ہیں وہ لوگ تو ہم لوگ مطلب اتنے گئے گزرے انسان ہم حکیر انسان ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند نہ کرسے گئے سار ہمارے تو ہر سال کے الیکشنز جو ہیں ہندوستان کے خلاف بول کے لیے جاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاکستان کے مطلق بات کریں گا چاہے وہ ہندوستان ہے کوئی اور ملک ہے ہماری پاک فوج کے مطلق بات کریں گا ہم گاڑ دیں گے ہر چیز کو ملک ہم لوگ اس سے اوقتن برداشت نہیں کریں گے انڈیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نفرت بھلاتے ہیں انڈیا تو نفرت کا خود جڑ ہے پوری کیوں ایسی وہ موویز یہاں کوئی ایسا وہ پیغام دیتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو ملک ڈیگریٹ کرتے ہیں اور آج ہم کہیں کہ انسانیت کا درسے رہے ہیں وہ لوگ کیسے درسے رہے ہیں ایک منٹ آپ نے موویز کی بات کے ابھی گدر ٹو مووی آئی ہے جس کے اندر ہیرو نے ایک لائن بولی ہے ہیرو بارڈ میں گیا ہیرو وہ کس ہیرو کے بات کر رہے ہیں آپ ہیرو اس کو کہہ رہی ہیں میری بات سنیں مووی کے اندر وہ ہیرو ہے نا مووی کے اندر ہیرو ہے سارا بچپن آپ بچن جی کو ہیرو مانتے آئے ہوں گے آپ نے شارو خان کو ہیرو کہا ہوگا سلمان خان کی موویز آپ دیکھ کے بڑے ہوئے ہوں گے آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سنیدیول کو ہیرو نہ ہوں نہیں کہنا چاہیے جو آپ کے پاکستان کے مطالق بات کرے گا انہوں نے اپنی مووی میں ایک لائن کہی ہے اور وہ لائن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج اگر بورڈر کھول دیا جائے تو پورا کا پورا پاکستان خالی ہو جائے گا مجھے بتائیں ہر دوسرا نوجوان کھڑا آج ان کو ویزا دے دیں میں دیکھتی ہوں کون باہر نہیں جاتا دیکھیں انڈیا جانا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا یہ آپ کی غلط فہمی ہے پاکستان سے جانا پسند کرے گا یعنی یہ سوال ہے نہیں جائے گا جائے گا لکھوالے مجھ سے ہر دوسرا آپ اگر نہیں جائے گا تو ساڑھے ساتھ لاکھ پاکستانی دوزار بائس کے ڈیٹا کے مطابق کیسے باہر چلا گیا آج انڈیا کے لوگ باہر نہیں گئے سر گئے ہیں کس مقصد مقصد دیکھیں آپ کیا تھا دیکھیں مقصد پڑھنے کا ہے مقصد کمانے کا ہے مقصد میں بتاتی ہوں وہاں جا کے گوڑوں کے کتے دھلوارے ہوتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا دیا گوڑوں کے کتے یہ بڑا پرانا مطلب فکرہ ہو چکا وہ ہے انڈیا کے لوگ وہاں جا کے گھٹر ساف کرتے رہے ہیں آپ اس بات کو مانے پھر کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں میں ڈینائی نہیں کرتے اس بات کو کرتے رہے ہیں آج وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ کیا کر رہے ہیں تو نلال نہ دیں بھائی آپ کو پتے یو ایس اے کا اگلا پریزیڈنٹ کون بنے جا رہے ہیں انڈیا اوریجنیٹر اس بات کو آپ دیکھیں انڈیا کے لوگ باہر کے موالے کیوں روک کرتے ہیں ان کا انڈیا اتلا ترقی کر رہا ہے تو وہ ملک چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں باہر دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق تو ہم لوگ وہاں جانا پسند کر لیں گے کیا وہ لوگ اتنے ترقی آفتہ ہوگے کہ ان کے لوگ آئے بس سے اٹھا کے باہر جا رہے ہیں میری بات سنے آپ مطلب عجیب بات کرتے ہیں آپ انڈیا کو انڈیا کا ریمیٹنس انڈیا پاکستان اوپر ہے ہمارا پاکستان کا سر بلند رہے گا انشاءاللہ میری بات سنے میری بات سنے انڈیا کا ریمیٹنس اس دفعہ جو ہے نا سب سے زیادہ آیا ہے 1.12 بلین ڈالر اتنا آیا ہے مطلب یہ کہ ہم سے زیادہ لوگ ان کے باہر ہے میں اس بات کو اگری کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ باہر جا کے کر کیا رہے ہیں وہ کیا کریں اور ہم کیا آج ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو یہ انٹرنیشنل ڈیٹا کی اقارڈنگ بتا رہی ہوں یہ کوئی مطلب درمیان میں پولیٹیکل ڈیٹا نہیں ہے اس کے مطابق سب سے نچلے چار پاسپورٹ دنیا کے ان میں ہمارا گرین پاسپورٹ شمار ہوتا ہے کس نے کیا شمار اندوستان نے تو نہیں کیا دیکھیں دیکھیں اس کے پیچھے ایک ہمارے ملکی حالات ہے اس کی وجہ سے اگر ایک چیز کا ہم الزام کبھی ملکی حالات کو کبھی پولیٹیشنز کو ہم خود کو کسورور کیوں نہیں ڈہراتے ہیں ہم ملک ہمیشہ رکھتے ہیں آگے سامنے رکھتے ہیں پاکستان دیکھیں ہم لوگ اپنا رول ادا کرتے ہیں ہم پوزیٹیف چیزوں کا لے کے چلتے ہیں ہم اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان لیڈروں کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے دیکھیں ہمارے لیڈر ہماری سسٹم انشاءاللہ بہتر بہتری کی طرف جا رہا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں امید کرتی ہوں انڈیا نے بھی سسٹم بنایا اور آج وہ تھوڑا ترقی کی طرف نکل رہا ہے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ ترقی کریں گے ہم بھی کر کے آگے نکلیں گے ہمارا پاکستان کا بھی سر بلند ہوگا انشاءاللہ ایک سیمپل سی بات ہے کہ اگر آج انڈیا ترقی کر رہا ہے یا انڈیا اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ ان کی ہر طرف سٹیبلٹی ہے ان کے جو ان کا سسٹم آج اس ٹائم جو انڈیا دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومک سٹیٹ ہے اس کے بعد آنے والے دو سال میں وہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت بننے جا رہا ہے اچھا ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ وہ ترقی کرے نہ کرے ہمیں یہ غرض ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے وہ فنڈیمنٹل رولز جو انہوں نے اپنائے ہیں وہ ہمیں بھی اپنانے چاہیے that's a simple discussion ہمیں نفرت کی آگ میں نہ کوئی دکھئی یہی پوائنٹ سر میں یہ بتانا چاہیے نہ ہمیں کسی کسی بھی بندے کو نفرت کی آگ میں دکھئینا چاہیے وہاں پہ بھی آپ کی rss ہے جو نفرت کی آگ جو اٹھاتی ہے جہاں ایک ایک منٹ میں آپ کے پوائنٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے ابھی ابھی ایک فکر ہے میڈم کو سنا کہ ان کا ایک ہندو سان ایک ہیرو نجائز ہیرو ملو اٹھے پاکستان کمتالی تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے سرپسند اناثر ہیں ایکسٹریمیسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہیں جو اس ملک کے اگینسٹ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ادھر سے بھی کچھ فضول جہل لوگ ہوں گے جو غلط کرتے ہوں گے ہوں گے اچھا ہیں بھی چلو اب سیمپل سی بات ہے کہ ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا اب وہاں پہ ان کا الیکشن کس بیس پہ ہوتا ہے پاکستان کے نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں پہلے یہ جو ابھی بی جی پی ہے وہاں پہ انہوں ایکشن کس بیس پہ جیتا پاکستان اپنے لوگوں کا پاکستان کے قلاب نفرت پہ اکس آیا اور اس اس ان کی بیسک جماعت ہے پانچ پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں تین دفعہ حکومت ہمارے ہاں بدلی گئی ہے ان کے ہاں تین تینیور ایک حکومت کے رہے ہیں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں پٹ انہوں نے قومی لحاظ سے ترقی کی ہے بات سمجھنے کی ہے انہوں نے وہ ایلمیٹ یوز کیا جو ان کے لوگوں کو اکس آتا تھا اپنی اس پارٹی نے بٹ آفٹر دیٹ انہوں نے پانچ سال میں کہاں تک کہاں تک ملک پہنچ گیا ہے اس ٹائم ہم جس کو جو مرضی کہ ان کا گورننگ سسٹم سب سے بیسٹ ہے جو ان کا دلی میں ہے مجھے دام بھول گیا اب انہوں نے اپنے جو ادھر کے سسٹم ہے جیسے ہم نادرہ جو بھی ہیں دارے جتنے بھی دارے ہیں انہوں نے فوٹی دارے جو ہیں اپنے وہ آن لائن کر دی ہیں بندہ گھر میں رات کو گیارہ بجے آئے گا گھر میں تو پہلے جو میکمہ کا بندہ ہوگا وہ اس کے پرمیشن لے گا کہ آپ کس ٹائم اپنے گھر آئیں گے میں آپ کی یہ کام گھر آکے کروں گا ایک چیز ایک چیز الیکٹرک ہو چکے انہوں نے دارے ختم کر دی ہیں سب کچھ ہم نے سیکھنا چاہیے سمپل سی بات ہے سیکھنا چاہیے سر سب چھوڑے ہمارا ریلوے دیکھ لیں پی آئیے دیکھ لیں ہمارے پاس وہ کچھ اساسے تھے ان کا کیا حل کی اچھا کہتے ہیں یورپ کو اچھا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہاں پہ سسٹم ہم یہاں کا سسٹم نہیں اچھا ہم ہر لحاظ سے پیسے ہوں میں اگر ہم اپنا سسٹم اچھا کر لیں ہم یورپ کی طریفے نہیں کریں گے ہمیں یہاں پہ یورپ میرے میں آپ کی ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں ابھی سر نے مسلمان اور ہندو کی بات کی کہ مسلمان سب سے بہتر ہندو آج ہمیشہ اسلام کے اندر کافر کے ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو نون مسلم ہے وہ کافر ہے ہم کہتے ہیں ہندو کافر ہیں وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ایک منٹ لیکن اگر ہندو کافر کے دوست نہیں ہو سکتا پاکچین دوستی کیا ہے پھر امریکہ کے ساتھ کرزہ کس نام کا سعودیا ایک مسلم کنٹری ہو کے یو اے ای سے سود پہ لون لے رہے ہیں مسلمان ملک کس نام سے لے رہے ہیں آپ کے بس ان سوالوں کے جواب دیکھیں اس کا تھوڑی سی میں ڈسکوشن کنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالی سال میں نبوت ملی تری پن سال تک مطلب 53 وہ چالی سال سے تری پن سال تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جماعت بنائی تھی لوگ کی تربیت کی تھی پھر مدینہ میں جا کے ریاست قیم کی ایک سمپل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کتنے ظلم سہنے پڑے پتہ ہے کسی کو نہ ہمیں یہ مولوی بتاتے ہیں یہ باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سسٹم گیم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سر برہا تھے اس کے بعد حضرت عمر آئے کیا فنڈامیٹل روز سے آج دنیا یورپ انہوں کو مانتا ہے عمر کے لاز کو فالو کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ عرود کو باہر نہیں نکلنا چاہیے حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عرب سے جس عرب سے اسلام پھیلاتا آج وہ عرب اتنا اوپر ہے حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں پرائس کنٹرولر تھی یہ کسی کو نہیں پتا تو سمجھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنانس منسٹر تھے اسلام کے پہلے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تو بہت عالی کام کیے تھے وہ مارڈن ریاست تھی سمپل ریاست نہیں تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال میں کتنے ظلم ہوئے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے ظلم کیے تھے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمیں رہنمائی تیرے میرے یا ادھر ادھر سے نہیں لینی چاہیے ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لینی چاہیے اگر آج ہم نفرت کی آگ میں پیس رہے ہیں تو ہمیں کون مسلمان کہے گا سمپل سی بات ہے اسی وجہ سے تو مسلمان قوم بدنام ہے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت مذہب جو ہے وہ ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے کس طرح سے پیش کی ہے آپ کچھ کہنا چاہیے دیکھیں پاکستان نے ہر طرح پاکستان کے علاوہ اسلام کی بات کرے ہم پوری دنیا میں کیا خواتین آپ جوب نہیں کر رہے ہیں آپ بھی خواتین میں شامل ہیں آپ اتنے مردوں میں کھڑو کے اپنے آپ کو سکیئر محسوس کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں